اسلام علیکم پر وہ چپکلی دیوار پر الٹا کیسے چل لیتی ہے یا پھر دیوار پر ورٹیکلی کیسے چل لیتی ہے تو اس کا سیگرڈ ان کے پاؤں میں موجود ہیلز ان کے بال ان کے پیروں کو اگر زوم کر کے دیکھیں تو آپ کو ملین آف ہیلز نظر آئیں گے اسے سیٹ کہتے ہیں اور اگر آپ سیٹ کو زوم کر کے دیکھیں گے تو ایک برانچ میں لاکھوں کروڑوں ہیلز نکلے ہوتے ہیں اور یہی چیز جب سرفیس پر ٹچ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے چپکلی کہیں بھی چلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور اسی چیز کو انجینئرز مشین میں بھی اپلائک کر رہے ہیں روبورٹ گریپرز بنا رہے ہیں جس سے مشین بھی دیوار پر چپک کے چل سکے اسی ہیلز ٹکنالوجی سے اور اسی مایکروسکوپ ہیلز کی وجہ سے چپکلیاں نہیں گرتی چاہے وہ کتنی ہی تیزی سے دیوار پر آگے پیچھے دھوڑیں that's great فیکٹ نمبر ٹو آلفابیٹس کے جتنے بھی لیٹرز ہیں ان کے سب سے زیادہ کاممن لیٹرز میں ان میں سے کون سا ہے جو سب سے زیادہ ورڈز میں آتا ہے جو سب سے زیادہ famous ہے 26 لیٹرز میں سے سب سے زیادہ use ہونے والا لیٹر کون سا ہے تو اس کا answer ہے e اور سب سے زیادہ کم use ہونے والا لیٹر z ہے یہ صرف 0.07% آف دا ورڈز میں use ہوتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا لیٹر کتنا use ہوتا ہے فیکٹ نمبر ٹری اگر زمین پر سارے جانور پرندے انسیکٹس انسان سب کو لیں تو زمین پر ٹوٹل کتنی سپیشیز ہیں اگر اگزیٹ نمبر کی بات کریں تو سائنٹس کے حساب سے یہ تقریباً 8.7 ملین مطلب 87 لیک انہی قسم کے لونگ بینگز آج تک زمین میں اگزسٹ کرتی ہیں اور اس میں سے 1.3 ملین کو ہی اب تک سائنٹس نے سٹڈی کیا ہے باقی سب آج بھی اننون ہیں اور اس لئے بہت سارے تھنکرز آج بھی یہی کہتے ہیں کہ 95% سمندر کا آج تک ان اکسپلوڈ ہے اب تک کے ٹکنالوجیکل ایرہ میں بھی فیکٹ ما فور آپ نے کبھی شاور تھوٹس ورڈز کے بارے میں سنا ہی ہوگا مطلب ایسا ہوتا ہے جب لوگ نہاتے ہیں شاور لیتے ہیں تب ان کے دماغ میں بہت سارے آڈیاز آتے ہیں انہیں شاور تھوٹس کہتے ہیں اور سائیکالوجیکل سائنس کے حساب سے یہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ جب دماغ ریلیکسٹ ہوتا ہے تو آئیڈیاز بہت ہی شعب طریقے سے باہر آتے ہیں اس لئے شاور لینے کے بعد آپ کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے دیو ٹو گوڈ کیمیکلز ان دا برین یعنی کہ شاور تھوٹس سچ میں اگزسٹ کرتا ہے اور یہ دیفنیٹلی کریٹیوٹی کو سپارک کرتا ہے فیکٹ نمہ فائیو ڈائنسوز کے دور میں زمین پر جتنے بھی کونٹیننٹس ہیں سب میں ڈائنسوز راج کرتے تھے اور جہاں پر آپ رہتے ہیں اس کے بھی بہت چانسز ہیں کہ وہاں پر ڈائنسوز ہوتے ہوں گے پہلے ان کا فوسیلز موجود ہو سکتا ہے وہاں پر کیونکہ بہت سارے ڈائنسوز کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہوتی تھی اور وہ ڈیکمپوز ہو گئیں اور بہت ساری ہڈیاں ڈیکمپوز نہیں ہوئیں وہی ہڈیاں ہمیں سولیڈ فارم میں نظر آتی ہیں اور انہی ہڈیاں کو ہی میوزیم میں رکھا جاتا ہے تو کہیں پہ بھی زمین میں مٹی میں ڈائنسوز کی ہڈی ہو سکتی ہے ہڈی کا مالیکیول ٹیکنیکلی فیکٹ نمہ سکس جو ایسٹرانوٹ اب تک سپیس میں جا چکے ہیں ان میں سے کسی ایک انسان نے ایسٹرانوٹ سے سوال کیا کہ سپیس کیسا منظر دیتا ہے مطلب آپ کسی بھی جگہ پر جائیں تو ہر جگہ کی اپنی خوشبو اپنا منظر ہوتا ہے تو سپیس میں جو جا چکے ہیں ان کے مطابق جب کوئی لوہا گرم ہوتا ہے ویسی ہی سمیل والی فیلنگ سپیس میں آتی ہیں ایسٹرانوٹ کے سپیرنس کے حساب سے فیکٹ نمہ سیون آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ سپیس میں کوئی ہوا نہیں ہے اسی لیے مون پر جو ایسٹرانوٹ گئے ہیں پولو مشن میں ان لوگوں کے پاؤں کے نشان سو ملین یعنی دس کروڑ سال بعد بھی ان کے پاؤں کے نشان بلکل ویسے ہی رہیں گے کیونکہ وہاں کوئی انسان نہیں ہے نہ ہی کوئی ہوا ہے یہ سائنٹس کے ایسٹیمیشن ہے فیکٹ نمہ ریڈ اگر سامپ ایک سامپ اگر انسان کو کٹ لے تب انسان مر جائے گا پر اگر ایک سامپ دوسرے سامپ کو کٹ لے تو وہ کیا مر جائے گا کبھی سوچا ہے آپ نے سامپوں کے بھی نسلے ہوتی ہیں مان لیں اگر ایک ہی نسل کے سامپ مطلب کوبرا کو کٹ لے تو انہیں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ان میں ایک ہی ٹائپ کا زہر ہوتا ہے پر اگر دو الگ الگ نسل کے سامپ اگر ایک دوسرے کو کٹ لیں گے تو کٹنے کے بعد دوسرے کو فیکٹ ہوگا کیونکہ ان میں ڈیفرنٹ ٹائپ کا زہر تھا فیکٹ نمہ نائن اس زمین پر ایک ایسا بھی شہر ہے ایک ہی پاپولیشن والا شہر بھی ہے جس میں صرف اور صرف ایک ہی پاپولیشن والا شہر بھی ہے ال سی نام کے ایک عورت ہے جو بس یہاں اکیلی رہتی ہے اس جگہ پر فیکٹ نمہ ٹین یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹ ہے ایک کتاب کا جو ٹائٹل ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ فیکٹ ہے جو کہ عموماً چھوٹے ہی ہم سب نے سنے ہیں ٹائٹل کی بات کریں تو ایک کتاب کا سب سے لانگست ٹائٹل کا ورلڈ 11,284 ہے یہ نیپال کی بک ہے اور پورے ٹائٹل کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ریکارڈ گنیز بک آف ریکارڈ میں اوفیشلی ریکارڈ ہے سیری جن تاملسن کے نام پر یہ ریکارڈ موجود ہے فیکٹ نمہ ٹیلیون ٹویٹر کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں ٹویٹر ڈاٹ کام آپ سب کو تو اوفیشلی پتا ہوگا پر ٹویٹر کا جو لوگو ہے یہ پرندہ چھوٹا سا یہ پرندہ آخر کون ہے تو اس کا نام ہے لیری ٹویٹر کے فاؤنڈر نے اس پرندے کا نام لیری رکھا تھا گوریلا دو ٹن تک کے وزن کو اٹھا سکتے ہیں اور خود یہ دو سو کلو کے ہوتے ہیں یہ اپنے سے دس کنہ زیادہ ویٹ کو اٹھا سکتے ہیں اور کسی کریچر کا پتا چلانا ہو کہ یہ کتنا سٹرانگ ہے تو ایسے پتا چل سکتا ہے کہ وہ اپنی باڈی ویٹ سے کتنا ویٹ کتنا زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کونسی کریچر سب سے زیادہ سٹرانگ ہے وہ ہے ہاتھی نہیں بلکل بھی نہیں ہاتھی بھی نہیں وہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جسے ڈونگ بیٹل کہتے ہیں اسے پوری زمین کے جتنے بھی کریچرز ہیں سب سے سٹرانگ اسی کو مانا جاتا ہے یہ اپنی باڈی کے ویٹ کے حساب سے دس گناہ بھی نہیں بلکہ چودہ سو تالیس گناہ زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں واہ کیا خدا کی قدرت ہے اس کا اندازہ ایسا ہوگا کہ ایک انسان رسی کو کمر پر باندھ کر چھے ٹرک کو کھینچ رہا ہو اتنی سٹرانگ ہے اس چھوٹے سے کیڑے میں فیکٹ مر تھلٹین فٹ بٹ یہ سمارٹ واش جو آپ پہنتے ہوں گے تو آپ کتنے قدم چلے ہیں یہ آپ کو بتاتا ہے تو آنٹ یعنی چونٹیوں میں نیچرل پیڈو میٹر ہوتا ہے دوہزار ساتھ میں ایک ریسرچ کے حساب سے آنٹ بہت ہی سکسیسفلی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں اور واپس بھی آتی ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے جسم میں ٹریکنگ سسٹم ہوتا ہے جس سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہیں اور کہاں سے آ رہی ہیں اور کتنے سٹپ چلے ہیں کہاں تک چلنا ہے اور کب ریسٹ کرنا ہے جس طرح برڈز مائیگریٹ کرتے ہیں اپنے بیلڈ مگنیٹو میٹر کے ذریعے جانور بھی بہت سفیسٹیکیڈڈ ہوتے ہیں فیکٹ مر فورٹین فائر ہیڈرنڈ مشین جس سے آگ بجائی جاتی ہے اس کی انوینشن کا کریڈٹ فریڈک گراف کو دیا جاتا ہے یہ تو مان لیا گیا پر اس کا ایکچول انوینٹر کون ہے جس نے سب سے پہلے اس کا کنسپٹ لایا وہ کوئی بھی نہیں جانتا ہاں جی آپ نے ٹھیک سنا اس کا ریل انوینٹر آج تک نون ہے صرف یہ پتا ہے کہ یہ فیلیڈلفیا سے تھا اور اس کا پیٹنٹ جو تھا وہ پیٹنٹ آفیس کی بلڈنگ پر فائر لگنے کی وجہ سے اسی میں ہی ڈسٹرائے ہو گیا پیٹنٹ مطلب اگر آپ کو انوینشن کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اگر آپ گورنمنٹ کو یا کسی بھی بڑے انسٹیٹوشن کو کہیں گے تو وہ آپ کے نام پر اسے کائنڈ آف کاپی ریڈ کر دیتے ہیں کہ آپ نے اس کی انوینشن کی ہے اسے پیٹنٹ کہتے ہیں اور اس انسان کے مرنے کے بہت سال بعد پیٹنٹ تھا اس میں پیٹنٹ سے پتا چل سکتا تھا کہ کس نے انوینشن کیا تھا پر اس کے مرنے کے بعد سالوں بعد وہ بلڈنگ بھی جل گئی اور جو آفیشل ریکارڈ سے سب ختم ہو گئے بہت ہی عجیب واقعہ ہوا تھا جب لیونگ بینگ کی بات آتی ہے دنیا میں جتنے بھی سانس لینے والی مخلوق ہیں سب سے زیادہ سال تک کون زندہ رہتا ہے جتنے بھی لیونگ بینگ ہیں سب سے زیادہ سال تک کس جاندار کی ایج ہوتی ہے انڈو لٹس نام کے مایکرو آرگنیزم ہوتے ہیں اور دو ہزار تیرہ میں ہوئی ایک ریسرچ کے حساب سے یہ دس لاکھ سال جیتے ہیں ان کی عمر ون ملین یئرز تک ہوتی ہے اور سائیبیریا نام کی ایک جگہ پر ایکشن بیکٹیریا نام کا ایک بیکٹیریا ہے اور یہ بیکٹیریا تقریباً پانچ لاکھ سال تک جیتا ہے امیزنگ ہے نا فیگما سکسٹین فلپ فلاپ جو چپل ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس چپل کی بہت آواز آتی ہے چلتے وقت اور اسی لیے کیپری اٹلی میں اس جگہ پر یہ چپل اللیگل ہے یعنی واضح طور پر غیر قانونی ہے چپل سے اگر کوئی شور کرتا ہے انوانٹڈ جیسے بہت سٹائل میں چلنے والے لوگ اکثر چپل کو گسید گسید کر چلتے ہیں یہ چیز کیپری اٹلی میں اللیگل ہے فیکٹمہ سیمٹین انٹیریو شاوہ جگہ پر سپیسیفکلی اسی جگہ پر درخت پر چڑھنا اللیگل ہے اگر آپ اس جگہ پر درخت پر چڑھتے ہیں تو آپ کو دھائی سو ڈالر کا فائن ہوگا اصل میں اس جگہ پر بہت سارے درخت پودے موجود ہیں بہت سارے اور وہاں کے گورنمنٹ اسے کو پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے بچانا چاہتی ہے وہاں پر جو پاپولیشن ہے جو درختوں کی پاپولیشن ہیں دونوں کو کمپیر کریں تو ایک پرسن ایکولز ٹو ایٹ تھاؤزنڈ فائنڈرڈ اینٹی تھری ٹریز دیٹس ریلی امیزنگ اسی لیے وہاں کے گورنمنٹ اسے بچانا چاہتی ہے فیکٹمہ ریٹین گیز نام کے ایک ٹائپ کی برڈ ہوتی ہے اور اس کو بہت سٹرانگ مانا جاتا ہے اور آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ چائنہ میں ان گیز کو بارڈی گارڈ کے روب میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ گیز اصل میں بہت زیادہ آوازیں نکالتی ہیں کوئی بھی مومنٹ کو وہ اپنے سامنے ہوتا دیکھتی ہیں تو اس مومنٹ کو دیکھ کے یہ بہت زور زور سے آوازیں دینے لگتی ہیں اور ان گیز کی مدد سے بہت سارے چوروں کو بھی پکڑا گیا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل برین فیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے جلدی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور نیچے کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے اگاہ کیجئے تو فیلحال کے لیے دے اجازت اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں شکریہ اللہ حافظ